بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے چمکدار اور حسین چیرہ آپ کو بہت بھلا محسوس ہوتا ہے خوبصورت اور چمکدار چیرے کی ہائی پرسی کو بھائش ہوتی ہیں لیکن چمکدار سکن بہت کم لوگوں کی مدید ہے چمکدار سکن کے لیے خواتین مکری قسم کے ٹورکے اور نوستی آزمانی ہیں لیکن بہت کم فائدہ ہوتا ہے آج کی سکیچر ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح خوبانی کے تھیل کی مدد سے آپ اپنے چیرے پر صرف کچھ ہی ملکوں میں تلکش چمک پیدا کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی سکیچر کی اٹھتا ہے جس کے ذریعے آپ کچھ ہی ملکوں میں اپنی سکن کو چمکدار اور بیدار بنا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اسے ٹوٹکے کے انگیرینس کے بارے میں بتاؤں آپ کیرے چینل سبسکرائب کرنی پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ پر یہ بیل آئیکن کو لازمان پریسٹ دیں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مکسکیں اور اس ٹوٹکے کے اجزہ میں شامی ہیں کوبانی کا تیل آدھی چائے کی چمچ ڈال چیری پینا در ملتانی مکی پیسی ہوئی ایک چائے کا چمچ اور سندل پاودر ایک چائے کا چمچ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شیشے کی پیالی میں سب اجزہ ڈال کر یقجان کر لیں چیری کو آپ ہی اچھی طرح میش کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ملتانی مکی اور سندل پاودر کو پیسٹر پاودر بنانا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں یہ ایک دواری کریم بن جائے اس کریم کو روزانہ چیرے پر لگائیں پہلے آپ اپنا چیرہ دھوئیں پھر یہ کریم لگائیں سٹارٹ میں 3 منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے پھر 15 منٹ تک یہ کریم سادہ پانے سے گوش کر لیں یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے بیوٹی سوپ یا فیس واش روز نہیں کرنا ہے آپ نے صبح اٹھ کر سوپ سے یا فیس واش سے موڈ ہونا ہے پھر بانی ایک مشکول پل ہے جنہی امراض سے ریجات حاصل کرنے کے لیے پھر بانی قدیم زمانے سے استعمال کر جاتے ہیں پھر بانی کا تیل پھر بڑھتی سوپی لاتے ہیں پھر بانی کا تیل ویٹیمن اے کا بھیپین ذریعہ ہے جو ہماری سکن کے لیے بہت مفید ہے اس میں ویٹیمن سی، کیلشیم، ویٹیمن کی اور فائبر کی زبردست اقدار موجود ہوتے ہیں چیری ایک خوشنما پل ہے یہ نہ صرف صحت کے لیے بہت بھیپین ہے بلکہ سکن کے لیے بھی بہت مفید ہے چیری سکن پر دردی چمک اور سوپی لاتی ہے سکن کو جن ویٹیمن کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیری میں موجود ہوتی ہے سندل کا تعلق نباتاتی خاندان سے ہے یہ ترمیانے درجے کا سطح بہار درکھ ہے اس کی لکڑی اور چھال میں بھی 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 پشکو پائے جاتے ہیں اس کو جل کو شگوستگی اور دروتاز کی فراہم کرنے والی عطیات میں استعمال دیا جاتا ہے مٹانے مٹھے ہائی قسم کی جل کے لیے نہایت مفید ہوتی ہے چھہرے کے کھلے ہوئے مساموں کو بند کر کے سکن کو ٹائپ کر دیتی ہے اس کے علاوہ چھہرے کی ایکسٹر جنائے کو جذب کر کے سکن کو تروتازہ رکھ دیتی ہے خوبانے کے تیل میں جل کو نکارنے اور گورا بنانے کی بیت مثال خصوصیات ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ایک نینہ سے ویڈیو بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے بھون گئیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس موسیقی